ہیلو گائیز آپ سب کیا سی ہیں امید کرتی ہوں آپ سب اچھے بلے چنگے ہوں گے گھموں رازستانی اس چینل پر میں گھموں آپ کا ویلکم کرتی ہوں اور آج کا یہ ویڈیو شروع ہو چکا ہے تو آپ فٹا فٹ سبھی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا بہت ہی اچھا ویڈیو آج جانے والا ہے چلیے آپ کو شادی کی تیاریاں پوری اس میں بتاؤں گی تیاریوں کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کیا کیا کھریداری شروع ہونے جاری ہیں اس کے علاوہ اب بھی یہ واپس جانے کی تیاری کر رہے ہیں بھائی بھابی ممی اور ساتھ میں جو بھی ہے سارے کے سارے واپس جارے ہیں اور جو نارل لے کے آئے تھے میرے بھائی کے سسرال والوں سے وہ بھی ساتھ میں ہیں کیونکہ ادھر سفر کافی لمبا ہے اور اس ٹائم کوئی بس وغیرہ بھی نہیں ہے تو ہم آئے ہوئے تھے یہ مطلب بھائی اور یہ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے بھی کہا کیا ہم ساتھ چلتے ہیں تو یہ سارے ہی ساتھ ہے اور اب جاتے ہی وہاں پر پہلی شادی کی رشم سروع ہو جائے گی مطلب ہمارے تو وہ نارل لے لیتے ہیں اس کو بدہ کر گیت گا کر لے لیتے ہیں تلک لگا کر لیکن کہیں کہیں یہ جو ہیں کومنٹ میں بھی میں نے پڑھاتا ہے اس کو کہتے ہیں تلک کی رسم تو شاید تلک کی رسم ہوگی ہمارے یہاں ایسے نہیں بولتے اس کو تو یہ رشم ابھی جاتے ہی سروع ہو جائے گی اور اس کے بعد جو نارل کے اوپر گانٹھیں لگی ہوگی تو وہ گانٹھیں کھولتے جائیں گے مطلب جتنے دن رہیں گے شادی کو اتنی گانٹھیں اس پر لگاتے ہیں ایسا میں نے سنا ہے تو وہ ایک ایک دن ایک ایک گانٹھیں کھولتی جائے گی اور آگے کی رسمیں سروع ہو جائے گی تو سب سے بڑی جو ہے دکھ ہو دکھی ہونے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی نہیں جا پا رہے ہیں ہم صبح سے تیار تھے کل سے ہی ہم نے پلاننگ کر رکھی تھی ہم اور بچے ساتھ ہی جائیں گے اور اس ایک رشم میں شامل ہو کے پھر ہم واپس آ جائیں گے کیونکہ پھر ایک دو دن زیادہ کوئی رشم وغیرہ نہیں ہوگی تب تک ہم یہاں سے سامان وغیرہ جو بھی خریدنا سارا لے کے چلے جائیں گے لیکن انفورچنیٹلی ایسا ہوا کہ ہم نہیں جا پا رہے ہیں آپ کو بتا دوں گی اسی ویلوگ میں کیوں نہیں جا پا رہے ہیں تو اب یہ جائیں گے اور بڑا ہی دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر میں اور ہمارے پریوار میں یہ جو ہے لاسٹ شادی ہے میرے پاپا کے پریوار میں یعنی کہ آگے پوتے پوتیوں کی جرور ہوگی لیکن اب جو ہے لاسٹ ہے تو اس میں میں ہر رشم شامل ہونا چاہتی تھی اور بچے بھی کیونکہ بچے جب سے بڑے ہوئے یہ شادی پہلی باری ہے اس سے پہلے گونا ہوا تھا چھوٹے والے بھائی کا تو یہ تھوڑا جو ہے سیڈ والا مومنٹ ہے اور اب یہ جا رہے ہیں اور اب ہمیں پیچھے کیا کیا کرنا ہے اگر ہم جاتے ہیں تو پھر ہم ابھی جاتے ہیں ان کے ساتھ اور صبح بس آتی ہے جلدی اس میں واپس آ جاتے کیونکہ جو رسم تھی وہ آج ہو جانی تھی اور صبح پھر کوئی کام ہوتا نہیں واپس آتے اور واپس آ کے یہاں پر ان کے لیے بھی کافی چاری شاپنگ کرنی ہے اور تھوڑی بہت ہمیں بھی تیاری کرنی ہے اس لیے وہ سارے کام اب کریں گے نہیں جا رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں بچے بھی کافی سیڈ ہو گئے تھے کیونکہ بچوں کو ایک بار بول دیتے ہیں ان کی جانا ہے اور پھر منہ کا تعدو داس ہو جاتے ہیں اس کی نانی نے بولا تھا کہ بچے چل لیں گے اور تیر کو کہا تو نہیں آ سکتی تو کوئی بات نہیں لیکن بچے کہہ رہا کہ لے نہیں جائیں گے تو وہ چلے گئے اور یہ ہے مارننگ مارننگ کو بچوں کے بنا رہی ہوناستہ اور اب میں سکول جاؤں گی لیو لینے کے لیے چھٹی لے کے آؤں گی واپس دس سے دس بارہ دن کی چھٹی سوچ رہی ہوں دیکھتے ہیں کتنی ملتی ہے تو سکول جانے کے بعد آج جو ہے کوئی پینڈنگ کام ہے وہ بھی کرنا پڑے گا اور لیو کے لیے جو بھی فرمالٹی ہے وہ بھی کرنی ہے اور اس کے بعد اب میں آ رہی ہوں سکول سے واپس فکس دن نپٹاؤں گی تب ہی دو یا تین دن میں کام پورے ہو جائیں گے پھر چلا جانا پڑے گا وہاں پہ کیونکہ رش میں شروع ہوگی اس سے پہلے جانا جروری ہے پھر بعد میں جانے کا کوئی مطلب نہیں ہے تو دیکھئے واپس آگے میں کیا کیا کام کرنے والی ہوں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے واپس آگے میری ایک فرینڈ کی ڈریس ہے وہ سلنے کے لیے دینی ہے اس نے مجھے دی تھی اور وہ میں نے جو ہے میں نے ہی سلپ آ رہی ہوں اور بچوں نے کتنے دن سے پانی پوری کا آرڈر لگا رکھا تھا میں ان کو بول کے جاری ہوں آپ پانی پوری پیک کرو تب تک میں ان کے لیے چوکلیٹ لے کے آ رہی ہوں جس چوکلیٹ کا انہوں نے رات کو آرڈر دیا تھا نانی والی جو نانی نے بولی تھی تو وہ چوکلیٹ لانے گئی تین چار دکا نے گھومی پانی پوری پہ لے لیا ہے پانی پوری چوکلیٹ لے لیا ہے اور یہ ان کے کچھ اور ہے جو کی سکول سے ناسٹہ ملا تھا وہ بھی لے کے آئی ہوں اسٹااف نے دیا تھا آج تو بیٹ بڑے ساف اور اچھے کیے ہوئے اتنے اچھے بچے بن کے رہو نا رو جانا اتنے اچھے اب آپ کو سمجھائی کیا کہہ رہا ہے ہمیں پتا تھا اسٹا پھلے کے آنے والے ہو تو ہم نے اتنی صفائی کر دی اب روز روز تو یہ تھوڑی ہوتا ہے اچھا لگ رہے ہیں بیڈ میرا تو من خوش ہو گیا گر آتی کتنی صفائی کر کے رکھی ہے بچہ نے روم بھی آج زیادہ گندہ نہیں ہے بلکل جو ہے یہاں یہ ہے یہاں میں ساتھیوں کتابیں وغیرہ بکھری ہوتی ہے آج کچھ بھی نہیں ہے واہ بچہ واہ تو ابھی سوا دو ہوئی میں گھر پہنچی ہوں اور موہاں دوئے ہیں تھوڑی فریس ہوئی ہوں اور اب ایک کام جا کے آتی ہوں یہ میری فرین نے مجھے ڈریس دی تھی جہاں پر ہمیں سکوٹی چھوڑ کے نا ان فرین نے ڈریس دی کہ آپ سل کے لیانا میرے ان کی یونیفارم تھی وہ نرس ہے اب ان کو منع بھی نہیں کر سکتی وہ بہت اچھی ہیں اور بہت ہی ایسے ہیلپنگ ہینڈ ہے تو پھر میں نے کہا منع نہیں کروں گی لیکن اب ایسے حالت ہو چکی ہے کہ میں سل نہیں پا رہی ہوں تو اب میں میری ایک فرین کے ماں دینے جا رہی ہوں وہ سلائی تو لے گی میرے سے لیکن پھر میں آگے ان سے نہیں لوں گی ان کو بتاؤں گی نہیں کہ انہوں نے سلائی ہے اور ویڈیو ویسے وہ دیکھتی ہیں نہیں تو میں یہ فٹا فٹ سے دیکھ کے آ جاتی ہوں ان کو درجے کے پاس تو اس لئے انڈیا کے ہیں یہاں پہ درجے بہت مہنگے سلتے ہیں لگ بگ مطلب چار سو پانسو ری پر سلائی ایک ڈریس کی لے لیتے ہیں تو میں یہ فٹا فٹ سے دیکھ کے آتی ہوں پھر واپس آ کے یہ ویٹ کر رہے ہیں چوکلیٹ کی اور پانی پوری کی تو تھوڑا تیار ہو لو میں آتی ہوں دو منٹ کے اندر اندر ٹھیک ہے یہ ہے میڈم میں بھی میڈم ہوں پہلے ہمیں سٹاف تھے اور اب انہوں نے ٹرانسپر کرا لی سیر میں مجھے وہاں پیچھے چھوڑ دیا دوروں میں اور یہ یہاں موز مستی کر رہے ہیں تو ملی ہے ان سے بہت بڑی کاریگر ہو رہا ہے کرییٹیو دماغ ہے ان کا انہیں پہلے کینسر ہوا تھا کینسر سے اوپر چکے ہیں اب اس سے زیادہ دعمت اور کیا ہو سکتی آپ ہی بولو اتنی دوئیاں اور ایسی آلت تھی ہم نے امید ختم کر لی تھی کہ یہ سائی دوبارہ سکول آئیں گے لیکن انہوں نے اس کینسر کو اورا دیا نام ہے لکسمی جی اور یہ ہمارے ساتھ پہلے سٹاف تھیں مطلب آپ کو سیلیوٹ کرنا چاہیے بائی گوڈ ہمارے تو کینسر کا نام سنتے ہی ایک بار دڑکنیں بڑھ جاتی ہیں روے گڑے ہو جاتے ہیں اور میری طرح ان کو ایلرڈجی بہت ہے مطلب اتنی زیادہ ہے میرے سے بھی زیادہ ہے پریشان ہے کتے سال ہو گیا تھا نے کینسر نے کینسر تو دوز اور پندرہ ہوئے ہیں پندرہ تھا مطلب پورے ان کے بال بھی جڑ گئے تھے اور مطلب اتنی دوائیاں لی لیکن اب یہ ایک دم اوکی ہے اب ان کا کینسر کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی انسان بگاڑ دے پتا نہیں کینسر تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا انسان کو یہاں پر آرہ دیتے ہیں ہاں بیماریوں سے یا قدرت سے ہم نہیں آرتے ہم انسانوں سے آر جاتے ہیں ہے نا تو میں بچوں کو بول کے گئی تھی کہ میں دو منٹ کے اندر آرہی ہوں لیکن بیس بائیس منٹ تو آرام سے لگا دیئے کیونکہ کسی فرینڈ سے ملتے ہیں اور پھر باتیں سروب ہوتی ہے تو چھوڑنے کا منہ نہیں نہیں کرتا مطلب اب یہاں سے ہم اٹھ کے سکوٹی کے پاس گئے سکوٹی کے پاس بھی پانچ سات منٹ وہیں پر بھی کھڑے رہ گئے اور ایسے کرتے کہ چھوٹی نہیں پاتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے ہماری مہیلہوں کے اچھی عادت ہو کہ باتیں کرنی شروع کرے تو پھر وہ ختم ہی نہیں ہوتی کہاں سے ختم کرے یہ پتہ ہی نہیں چلتا نانے کی طرف سے لائے ہیں اور اس کے علاوہ مطلب میرے اکھوڑ سکھے جا رہے ہیں یہ پیوں گی تب جا کے کچھ میرے لیے بھی نانے کافی دنوں سے جو ہے نا تب یہ تین چار دن سے بہت زیادہ خراب ہو رہی تو مجھے لگا بھاگ دوڑ میں ٹائم پر کھانا نہیں کھاتی ہوں اس وجہ سے جو ہے ایسے ہوتا ہوگا تو میں نے آج سے ہی تیہ کر لیا کہ میں روز آدھا کی لوکیر لکھاؤں گی صبح ناستہ کروں گی دو پر میں کھانا کھاؤں گی مطلب پورے دن کچھ اچھے سکھاتی رہوں گی تین چار دن تک چار پانچ دن مطلب شادی تک جتنا ٹائم ملا تو صبح میں یہاں سے ناستہ کر کے گئی کس کا وہ کون فلیکس کا کون کون فلیکس کا اور پھر میں نے لے 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 ادا کی لوکیر لے کھا لیا اس کے بعد جب سکول میں گئی تو میڈم نے کہا میں پارٹی کر رہی ہوں میں لے کے آئی ہوں پارٹی کا سامات اب چلو ناستہ کرنے میں نے کہا اب میں کہاں سے کھاؤں گی اور پھر جو میرے لیے ہیں وہ رکھ دیا انہوں نے سب کا سب پھر عطا ہے مطلب شادی مطلب شادی میں نے کھایا لیکن بہت سارے بچ گیا تھا لیکن انہوں نے بہت سارے بچے لیا ایک پکڑ پھر بچوں کے لیے اپنے بچوں کے بھی سوال کپ میں لے کے کول ڈرنگ پرابط نہیں ٹانی ماں ہوں تو وہ کیوں ڈوٹھے نہیں اپنے آیا آپ دیدے ہوں گے ڈوٹھے ہیں تو اپنے آیا تو اب آپ کو میں بتاتے ہوں کی کیوں نہیں جا پائی میں ان کے ساتھ ہے دیکھیں میں آپ کو پچھلا vlog آپ نے جو دیکھا کتنا زیادہ بزی گیا تھا اور یہ تو وہ کام تھے جو میں دوڑ دوڑ کے گھوم گھوم کے کرنے تھے باقی جو ہے موبائل کا کام وغیرہ وہ تو ایکسٹرا ہے جو کی کافی زیادہ ہے تو یہ اتنے سارے کام کیے پیروں کو بلکل ریسٹ نہیں ملی تھی خود کو بھی بیٹھنے یا کھانے پینے کیلئے ٹائم نہیں ملا تھا اس وجہ سے شاید شام تک میں مہتی زیادہ پریشان ہو چکی تھی اور یہ آج سکول سے آکے میں نے جھاڑو تو سارے گھر کا نکال لیا کل وہ بہمان آئے ہوئے تھے تو بلکل صفائی نہیں کر پائی تھی تو میں سوچا ہال کا اور ایکاد کمرے کا پوچھا لگا دیتی ہوں باقی والا سارا باد میں کروں گی کیونکہ بہت زیادہ مٹی آ چکی تھی باہر سے تو اتنا کرنا جروری تھا تو پھر اتنی زیادہ تھک چکی تھی تو مجھے لگا اگر جاؤں گی تو واپس نہیں آ پاؤں گی اور وہاں چلی بھی گئی تو رش میں شامل نہیں ہو پاؤں گی نہ ہی کچھ کام کر پاؤں گی اور صبح واپس بھی آ پاؤں گی یا نہیں آ پاؤں گی اتنی زیادہ جو ہے میں تھک چکی تھی اور پیر بھی دکھرے تھے سر بھی دکھرا تھا پیٹ بھی درد ہونے لگا تھا اس لیے نہیں جا پائی تو میں نے سوچا ایک رسم میں شامل ہونے کے لیے اتنا زیادہ لالچ نہیں کرنا چاہیے تو ان کو جیسے تیسے کر کے ممی کو ان کو کنونس کیا تو پھر انہوں نے کہا تبیت خراب کر کے جانے سے اچھا ہے کہ آسپٹل جا کے دوائی وغیرہ لے کے ٹھیک ہو کے آجا پھر میں نے پہلے کچھ ڈریسیں خریدی تھی ایک دوس زیادہ ایوی نہیں ہے ایک یہ کپڑا خریدا تھا لیکن اب یہ میرے سلانے کا بالکل من نہیں ہے پتہ نہیں کیوں نہیں ہے ویسے ڈریس بہت اچھی ہے اور اس کا جو ورک ہے وہ بھی اچھا ہے زیادہ اتنی مہنگی بھی نہیں آئی ہے اب نئی نہیں ہمارے اس بارڈ میں مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے میں یہ والی ڈریس لاؤں گے کبکہ لاکے رکھی ہے پہلے میری شیسٹر کے یہاں پر جیٹ کے بیٹے کی شادی تھی تو وہ یہاں آئی تو اس نے مجھے بولا میرے لیے کپڑے لیا نا تو میں نے اس کے لیے کپڑے لیے سلوائے تو اس ٹائم مجھے بھی یہ ڈریس پسند آ گئی پھر میں نے یہ ڈریس لے لی تھی اسطر سمیت لے لی تھی میں سوچا میں سل لوں گی لیکن میں ٹائم نہیں نکال پائی اور اب تو مطلب ایسے آلات ہو گئے کہ میں خود تو نہیں سل پاؤں گی تو آج اس کو لے کے جا رہی ہوں سلانے کے لیے دے دوں گی تو دو تین دن میں یہ سلائی کر دیں گے دوکٹر کے پاس جا رہی ہوں ہسپیٹر چیک اپ کروا کے اور اب تو جو ہے آنے والے دو تین دن کے اندر مارکٹ میں ہی رہنا ہے مطلب زیادہ تر مارکٹ جانا ہی پڑے گا کچھ کام میرے کروں گی کچھ گھر والوں کے شادی کے لیے سامان خریدنا ہے یہ پہلے کی ڈریس ہے تو مجھے ایسا لانی ہے چننی تو وہ آج لے آتی ہوں کیونکہ گرمیوں کے اندر زیادہ ہیوی بھی نہیں ہے تو یہ شادی میں کام آ جائے گی تو اس کو بھی ریڈی کر لیتی ہوں تو مارکٹ کے لیے میں نکل چکی ہوں سب سے پہلے ہسپیٹل گئی تاکہ کیا پتہ بعد میں ہسپیٹل بند ہو جائے اور اس کے بعد میں گئی وہ ڈریس ہیں سلوانی کے لیے دینے کے بعد گئی چننی والی مطلب کی کپڑوں کی دکان پہ گئی چننیاں بھی خرید لی تو آج کے ولوگ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اور آگے کی شاری شاپنگ آپ کو چینل سبسکرائب کر دیجئے